ایمکیم پاکستان کے کامران ٹیسوری کو گورننس سندھ کا عہدہ مل گیا ہے صدر مبلکت نے تائناتی کی بھی منظوری دے دی ہے آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے کامران ٹیسوری پانچ مئی انیس سو چہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق معروف بزنسمن فیملی سے ہے متحدہ قومی موفمنٹ کے ڈیپیٹی کنوینر کامران ٹیسوری بارہ سال سے سیاست سے وابستہ ہیں وہ کراچی میں سونے کے معروف تاجر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں اور شعبہ تعمیرات کے کاروبار سے بھی منسلک رہ چکے ہیں کامران ٹیسوری نے پرویز مشرف دور میں میدان سیاست میں قدم رکھا اور اس وقت کے وزیرعالہ عرباب غلام رہیم سے قربت کی وجہ سے سیاسی اختلافات کا باعث بھی بنے کامران ٹیسوری نے ابتداء میں مسلم لیگ فنکشنل میں شمولیت اختیار کی لیکن اختلافات پر فنکشنل لیگ چھوڑ دی اس دوران انہوں نے ایمکیم میں شمولیت اختیار کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھی اور سال دوہزار سولہ میں باقاعدہ طور پر ایمکیم میں شمولیت اختیار کی سال دوہزار سترہ میں ڈاکٹر فاروق ستار کو متحدہ قومی موفمنٹ پاکستان کی سربراہی ملی تو انہوں نے کامران ٹیسوری کو پارٹی میں شدید اختلافات کے باوجود اہمیت دی صوبائی اسیمبلی کا ٹکٹ بھی دیا لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی بعد میں کامران ٹیسوری کو ڈیپٹی کنوینر بنا دیا گیا اور ڈاکٹر فاروق ستار نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ دینے کی بھی سفارج کی اس معاملے پر بھی پارٹی کی سینئر قیادت کی جانب سے شدید اختلافات سامنے آئے جس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار اور کامران ٹیسوری نے پارٹی سے علیتگی اختیار کر لی ربان برس کامران ٹیسوری دوبارہ ایمکیم کا حصہ بنے تو پارٹی میں اختلافات ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئے گزشتہ ماہ کامران ٹیسوری کو ڈیپٹی کنوینر کے عوضے پر بحال کیا گیا تھا کامران ٹیسوری کی کامرانیوں کا سفر جاری ہے اور اب وہ صدر کی منظوری سے گورنر سن کا عوضہ سمحالیں گے